السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شف ابزل یوٹیوب چینل دوستو سردیوں کا موسم ہے اور حلووں کا موسم ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں دال اور گوند کا اتنا شاندار حلوے کی ریسپی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانے بھی دوستو اتنا ہی آسان ہے اور بہت ہی فائدہ مند ریسپی ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ مزے دار سا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کی رام دوستو میں نے مونکی دال لی ہے دو گھنٹے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا اچھی طریقے سے واش کر کے اب اس کو ڈرائی کر لیا ہے تو سب سے پہلے دال کو چوپر میں ڈال کے پیس لیتے ہیں بلکل اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے اندر یہ دال ہماری پیس جائے گی تو دال گئی ہے پیس اب دوسرے سیڈ پر ایک کڑائی میں نے رکھی ہے چولے پر اور آدھا کپ اس کے اندر دیسی کی شامل کیا ہے اور چار چمچ ہے میرے پاس گوند تو گوند کو دوستو فرائی کریں گے تھوڑی سی تیز آنچ پر فرائی کریں گے گوند کو ورنہ تو یہ چپک جاتی ہیں بس جیسے ہی گوند اوپر آئے گی گھی سے تو سمجھو گوند آپ کی فرائی ہو چکی ہے آپ نے اتنا ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور ساری کی ساری گوند اسی طرح سے فرائی کر کے سیڈ پر کر لیتے ہیں تو گوند دوستو ہماری فرائی ہو چکی ہے باقی جو گھی بچا تھا اسی گھی کے اندر میں نے دال ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی فرائی کریں گے تو تھوڑا سا گھی اس کے اندر میں اور شامل کروں گا آدھے کپ سے بھی ذرا سا کم یعنی کہ ایک چوتھائی کپ دیسی گھی اور شامل کیا ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ بنائی کریں گے اس کی جلر چینج نہ ہو جائے اور خوشبو اچھی طرح نہ آ جائے تو دال دوستو ہماری بنائی ہو چکی ہے تو تین چمچ اس کے اندر میں ڈرائی فروٹ کا پاورٹر شامل کر رہا ہوں تو ایک چمچ میں نے پہلی شامل کر دیا تھا دو چمچ کیمرے کے سامنے تو ایک چمچ ریکارڈ نہیں ہو پایا اب تین سے چار منٹ تک سکور بھون لیں گے ڈرائی فروٹ کے ساتھ اب اس کے اندر یہ ہے کھویا میرا اپنا بنایا ہوا ہے دوستو گرام کھویا شامل کریں گے اور اتنی ہی پاورٹر شگر شامل کریں گے آپ چاہیں تو گھر میں بھی شگر کو پیس سکتے ہیں اور اتنا ہی لیکوٹ گلوکوس یعنی کہ دوستو گرام کھویا دوستو گرام چینی اور دوستو گرام لیکوٹ گلوکوس یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پکا لیتے ہیں تو جیسے ہی کھویا اور گلوکوس اس کے اندر جائے گا تو یہ تھوڑا سا پتلہ شکل میں آ جائے گا جو کہ آ چکا ہے اب اس کی تھوڑی سی میں بنائی کر لیتا ہوں اور پھر اس کے اندر ہم دوست شامل کریں گے تقریباً ایک چوتھائی کپ کے قریب فریش ملک کریں گے اس سے ایک تو حلوہ ہمارا نرم و ملائم ہوگا اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا تو دوستو اس کے اندر شامل کرنے کے بعد کم سے کم پانچ سے سات منٹ تک آپ نے اس کو میڈیم آش پر پکانا ہے تاکہ حلوے کی لائف بھی بڑھے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھے تو دوست شامل کرنے کے بعد پانچ سے سات منٹ تک دوستو اس کو پکا لیا تھا اب اس کے اندر فرائی گونت شامل کریں گے اور فلیم کو آف کر دینا ہے جب اس کے اندر گونت شامل کرنی ہے تو میں نے بھی فلم کو آف کر دیا ہے اب اس کو چولے سے نیچے اتار دیں گے حلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ڈیش آؤٹ کر کے فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ما شاء اللہ سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنا زبردستہ یہ لگ رہا ہے اور یہ آپ بنا کر سردیوں میں استعمال کریں بہت ہی فائدہ مند ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے گا بنتا ہے مونگ کی دال کا حلوہ آپ نے چنے کی دال کا حلوہ تو کھایا ہوگا مونگ کی دال کا ہی بنایا ہوگا مگر اس ریسپی سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو پیارے دوستو یہ حلوہ بنا کے کم سے کے ماہ آپ دس سے بارہ دن تک اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اگر جو ٹھنڈا موسم ہو تو روم ٹمپریچر بھی رکھ کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی گون میں نے بچا لی تھی اس سے اسی گارنش کر دیں گے اور یہ ہے دوستو حلوے کا فائنل لک تو پیارے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمیٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ